شایلہ صاحبہ آغاز میں آپ سے کروں گا بہت زیادہ مطمئن دکھائی دیتے ہیں آپ لوگ پی ڈی ایم ہو پیپلز پارٹی ہو ایسا کیوں ہے کہ آپ اتنے اتمنان سے یہ بات کہتے ہیں کہ عمران خان توشہ خانہ ریفرنس میں ناہل ہو کر ہی رہیں گے اس لیے کہ دیکھئے جو ہمارے سامنے فیکٹس آئے ہیں ان کی بنیاد پر جو ماہر قوانین ہیں وہ یہ کہتے ہیں اب توشہ خانہ کی جو ویسے تو کافی تحائف ہیں لیکن جو ذکر ہوتا ہے وہ گھڑیوں کا بہت ہوتا ہے ایک سو چون میلین کی تین گھڑیاں پہلے خریدنے کے بجائے پہلے فروخت کی گئیں چھتیس میلین منافع کمایا گیا چھتیس میلین روپے باقی رقم توشہ خانہ میں جمع کرائی گئی پھر یہ شہزادے کی توفے میں دیئے جانے والی گھڑیوں کے علاوہ ہیں اور یہ توشہ خانہ کا جو قانون ہے اس میں آپ توفے کو بیچ نہیں سکتے اور امدان خان صاحب اس میں یہ کہہ چکے ہیں کہ میرا توفہ تھا ہم نے گوش دیا تو باقاعدہ ایک خانون موجود ہے جس میں پہلے اس پرسنٹیج تھی کہ اس کے حساب سے آپ چیز خرید سکتے ہیں لیکن بعد میں اس پرسنٹیج کو بڑھایا گیا میرے پاس اس وقت کیونکہ آپ نے آج یہ ٹاپک لیا ہے اور اس میں اس کو کلی لکس ہونا تھا تو میرے پاس یہ پوری ایک سٹیڈی موجود ہے کہ کتنے پرسنٹ سے کتنا اس کو کیا گیا تو اس میں آپ دیچ نہیں سکتے اور پھر شہزادے والا معاملہ بہت ہمارے جو توفہ تھا اس کا اس پر بڑی بیزتیری ہوئی ایک پاکستان کا وزیر آزم تو اب یہ فیصلہ تو ہم نے مجھے مجھے را سبید